اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب کہہ رہے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو آج جو ہے وہ میں گولڈن پرل کے بارے میں کچھ انفرمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ گولڈن پرل یوز کرتے ہیں اور آپ کے فیس پر سوٹ نہیں کرتی پیمپلز بہت زیادہ نکل آتے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے تو آپ اس کو کیسے یوز کریں گے تو وہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس لئے پلیز آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے اور اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ گز جو ہے وہ اکیلی کریم یوز کرتی ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کو فارمولا کریم یوز نہ کرنے پڑے جس کے جو ہے وہ بعد میں کافی زیادہ جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں تو اس لئے وہ ایک ہی کریم کو یوز کرتی ہیں کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ گولڈن پرل یوز کرتی ہیں اور کچھ فائزہ یوز کرتی ہیں تو اب میں آپ کو جو ہے وہ کچھ ٹپس دوں گی جس سے جو ہے وہ آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے فیس پر پیمپلز بھی نہیں نکلیں گے اور آپ کو جو ہے وہ اس کا اچھا ریزرٹ بھی ملے گا سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اگر اس کا ریزرٹ اچھا لینا ہے تو آپ نے جو ہے وہ جہاں سے اوریجنل چیزیں ملتی ہیں مطلب کہ جو بھی کریمز وغیرہ ہیں اچھی پروڈیکٹس جہاں پہ ملتی ہیں ایک نمبر چیز جہاں پہ ملتی ہیں وہاں سے آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہے ٹھیک ہے گولڈن پرل کو اب اس کی پیکنگ جین جو ہے وہ کافی دیر سے جو ہے وہ چینجنگ آ رہی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کو یہ پیکنگ میں ملے گی تو آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کو کسی کاسمیٹک سے اوریجنل چیز نہیں مل رہی تو آپ جو ہے وہ اس کو کسی میڈیکل سٹور سے بھی جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کسی اچھے سے میڈیکل سٹور سے جو ہے وہ اس کو بائے کر لینا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ آپ نے یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کے فیس پر بہت زیادہ پیمپلز ہیں تو آپ پہلے اپنے جو پیمپلز ہیں ان کو ٹریٹ کریں اور اگر بلکل چھوٹے چھوٹے پیمپلز ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی ایکنی سوپ یوز کریں اور یا کلین کلیر کا فیس ووش یا جو ہے وہ ہمالیا کا فیس ووش بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہ یوز کرنا ہے اور دوسری بات رہی اس کو یوز کرنے کی تو آپ نے اس کو نائٹ ٹائم میں یوز کرنا ہے ہی incoming جو ہے ڈی ٹائم میں بلکل بھی آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا اور جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ نے سنبلوک لازمی جو ہے وہ مطلب ڈی ٹائم میں جو ہے وہ ان بلوک کوئی سروس ان بلوک جو ہے وہ آپ کو سوپوکلز کرتا ہے جو آپ regular یوز کرتی۔ وہ ہی سنبلوک جو ہے وہ آپ نے اپنی سکن پر لازمی یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی سکن جو ہے وہ protect رہے جیسا ریکہ پتا ہے کہ گرمئیں آرہی ہیں تو سن لائٹ جو ہے وہ بہت ایفیکٹ کرتی ہے ہماری سکن کے اوپر تو آپ نے جو ہے وہ سن بلوک لازمی یوز کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نائٹ ٹائم میں جو ہے وہ کسی بھی اچھے ایکنی فیس واش سے جو ہے وہ اپنے فیس کو واش کر کے اور پھر جو ہے وہ اس کی پتلی سی لیئر جو ہے وہ آپ نے اپنی سکن پر لگانا نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کو سوٹ نہیں کر رہی تو پھر جو ہے وہ آپ نے اس میں ایلویرا جیل ایڈ کر کے ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے رکھ لینا ہے اور ایلویرا جیل ایڈ کر کے پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنی سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زبدس ریسولٹ ملے گا جو ایلویرا جیل ہے وہ آپ نے بزاری ایلویرا جیل لینی ہے گھر کی بنی ہوئی ایلویرا جیل آپ نے یوز نہیں کرنی کیونکہ وہ کریم میں اچھی طرح مکس بھی نہیں ہوگی اور آپ کو ریسولٹ بھی اتنا اچھا نہیں دے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ایلویرا جیل اس میں ایڈ کر کے مکس کر کے رکھ لینا ہے علیدہ سے بنا کے اور پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور اگر آپ کے فیس پر پیمپلز نہیں ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈاو جو سوپ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی چپک جاتی ہے سکن کے اوپر تو آپ جو ہے وہ اگر سوپ یوز کریں گے بہت اچھا ریزلٹ ملے گا